جدی جلدی اس جائیدے قریب ہوئے اللہ انہوں اوڑی جلدی مدینہ دے نزدیک فرما دے ماشاءاللہ سیانے بندے ہو جی ماشاءاللہ واہ 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 تو اڈی کو ناتخاہ میں اس طرح نہ سی جنہوں بندہ سنے تے صدییں تے تکاور لے جاندی تے جڑا بندہ ایڈی اچھی سوری لیے وہاں سنگیا کہ میں تھک گیا ہوں تے بندے نہ تے گل لی نہیں تقریر ہو دے نہ نمکر نہیں نہیں بسورات بندہ تے بسورے بندے نہ گل نہیں تے حضور دا غلام بسورہ نہیں ہوں تے سوری اللہ ہوں تے اور جرہ ایک ورہ سارے حباب دروشی پڑھ لو صلاة والسلام علی کری پڑھو پڑھو جنہوں ہوں تے ماشاءاللہ سیدی آلہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین قائد غرر المغجلین نبی الانبیاء عمیم الرجاہ صاحب الجود والعطا ماہیی الظنوب والخطا اللہ اللہ كان نبیا وآدم بين الدین والماء سیدنا وسندنا وعیننا واعیوننا وغوسنا وغیاسنا ومغیسنا ووقیلنا وقفیلنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وطبیبا قلوبنا وجمع المناقبنا اعلانا واولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد وعلا آله واصحابه وعطرته وأولیاء اهل سنته وعلماء ملته اجمع اما بعد قوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تهبون الله فاتبعونی يحببكم الله قال الله تبارک و تعالی فیشان حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون على النبیل یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیم اصلاة والسلام علیک فیشان حبیبه الروز الفائق فی موائز وررقائق دندرونده یقع ایکiße اللہ دو فقیب سن اجنت دا ہرولے ایک کمسی یہ اللہ دا وعد ہے سوالیں پیدا ہوند ہے جدو بندہ اللہدنو بندی بنی دین تو بندہ اللہدنو tellement کردنے اللہ کردہ جدو اللہ اللہ اپنے بندے نو بتani اللہ우 Part 1 جیدو ایک ہے نا کہ جو تو بندہ اللہ نے یاد کرے نماز تسبیح تحلیلات روزے حدقات دیگر عبادات کرے کہ جو تو بندہ اللہ یاد کر دیتے بندہ کر دیتے اللہ اللہ جو تو اللہ بندے نے یاد کر دیتے کہ خالق نے فرمایا جو تو میں یاد کرنے تھے اُنا تھے میں لوکاں دی زبانہ تھے حق فرید یا فرید نارے جاری کروا دیتے اے عرفان بھائی یہوں دنے نا عرفان بھائی یہوں دنے محافل بیچ اے اجے گھڑی چو نکل دینے تھے لوگ قدمی دیکھ جانے ہیں ہاتھ چم دین استقبال کر دینے اٹھ کے کھڑے ہوکا استقبال کر دین یہ دی وجہ کیے یہ دی وجہ ہے ہی ہے فَذْكُرُونِ عَذْكُرْكُمْ تم انہوں یاد کریا کر میں تینوں یاد کریا میرا ہو جا تے خدا دی خدای ہو دی ہو جائے گی جیڑا مصطفیٰ نے الوفا کر لے حضور تا نوکر ہو جائے تے کمی ہو جائے سرکار تے بوے دا خادم ہو جائے وہ حضور تا نوکر کرے تے کائنات ہو دی ہو جائے جنہوں سبحان اللہ انہوں دی ذرا فرمائے صرف دس کمنٹ میں دے دی ہو تے تو ساں بولن لگ پہنے کیونکہ میں بے مرشدہ بھی نہیں تے بے استادہ بھی نہیں الحمدللہ اس خاندان دا میں شگردان جتے خطابت آتھ جوڑ کے کھلوتی ہے بابا خطابت سیدی وسندی و مربی و مولائی و آقائی حضرت علامہ حافظ محمد مستاق حمد صاحب سلطانی میں فرمایا اکثر عرض کرنا میں کہ حضور بندی آنے نے تو آڈی تکریر دا جو مزہ آیا تے سی بول لانگے ایک ہی گل تے فرمائنے نے کہ پتر جو تو بندی آکھڑنا تو آڈے بیچ کو گل لوں گے تے سی بول پانگے بھائی تو آڈے بیچ کو گل لوں گے تے سی بول لانگے بولہ کنی چاہیدی ہے تو آہنے پیڑے چاہیدے کہ پتنا کہ میرا بھائی تو میرا کسور نہیں ایسا پھوکڑی پھوکڑی ہے تو آگے کو یا چھنڈا ہو میں تے دی آگے نہیں لگ دیں آہیں دے دی آگے نی لگنگے اور پھوکڑی فکڑنا ہے پھوکڑا ہے یا تو آگے نہیں لگنگے آگہ پودو ہی لگے جو آگے گو گل لوں گے تو جی تو جی ایگ represented ہمون بھک منتے ہیں تو میں جو مردی کرا حضور دن آتے جنہوں سبحان اللہ کہنی ہوں تھی بذرہ فرمایا سبحان اللہ تم عرض کر رہے ہیں سن ہاروے لے اللہ اللہ کر دیں ایک دن خیال آئے یار جنہا میرے نال دا گوانڈی ہے او تے ہاروے لے گناہ کر دیا تھی انہوں بھی اللہ اللہ والے پاس پر ناما گئے جا کے دروازہ کھڑکایا فرما انہوں نے کہ بیلیا پتہ نہیں کر دو تنہوں موت آجانی ہے تھی اللہ اللہ کریا کر تو رابطہ نہ چپیا کر اللہ اللہ کریا کر انہوں نے خیال نہ کیتا اگلا دن آیا موت آگئی آپ نے کفن دیتا گسل کر کے کبر بچلا کے جنادہ پڑھ کے جدو کہا رہا گئے تھی اکھا بچوں ہجوہ دی بارے شروع ہو گئی کہ میرے مالک اگر تو او دے بارے میں انہوں سوال کیتا تھی میرے کوئی جواب کوئی نہیں ہونا کہ میرے اندیاں میری نیکنی ادھا او فائدہ نہیں اٹھا سکیا حالت ایک گناہ نہیں دنیا تو چلا گیا کہ مولا کی جواب دیا گا آپ تھی اکھ لگی کہ ویندے کی نے خواب جندر اوئی بند ہے اے گناہ گار سی کہ ویندے نے جنت دی شہرہ پہا کر دیا آپ ایران ہوئے فرمان لے گو بیلیا تو تیار بلے گناہ کر دا سیں کہ تیلو جنت کی میں لگ بھی اور کر لگا حضرت میں ایک جگہ تو لنگ دا سب آتی او تھی اندی سی بھی محفل پاک ایک خطیب صاحب تکریر کر دے سن پہ بولا تکریر کر دیا کر دیا کیا بھی جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات اچھی آواز درود پاک پڑے رب بودے پیشلے بھی ماف کر دن دا رب بودے اگلے بھی ماف کر دن دا کمیں درود پاک پڑے اچھی آواز نل کمیں پڑے اچھی آواز نل تیہ انہوں سارے ہی ایسے آئے جنتی ماما نے لوریے دین دے نبی پاک دی ذات درود و سلام پڑے ایک برا پڑھو یہ دو دفع پڑھو پڑھو سارے حباب السلام علیکہ یا رسول اللہ بوجھ پا دیو نبی پاک دی دیوانے السلام علیکہ سیدی آلہ سلسل اللہ تو اجیب میران امحبوب محبوب نڈیٹا تو اجیب میرا محبوب نڈیٹا جنو دیکھ کے چند شرما دیکھ تو آجے میرا اے محبوب نڈیٹا جنو دیکھ کے چند شرما وے اتی را دنو دل چڑ جاوے جے او رخ تو نکاب ہٹا 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 وے اتی را تنو دین چڑ جاوے جے او رخ تو نکاب ہٹا ہٹا شیئے او رخ ہاتھ لال پلہ دے ہاتھ پلہ تو بد جا جاوه تھی بجلی ڈر دی اوے لس اون پتہ لگنے ہیں بجلی ڈر دی اوے لس اوہ بندہ ببہ جڑا اصل بندہ ہے مہمیں آکھا بندہ ساؤن کھول دا میرے دٹرائیاں نہ کرو بڑی مہربانی بجلی ڈر دی اوے لس سک نہ مارے متے بے عدی بھی نہ ہو جائے جا لے آزمی ڈار اے سوڑا ماہی سانو لپیاں ندر نیا آوے اے سوڑا ماہی اے سوڑا ماہی اے سوڑا ماہی اے ساڑی موٹر میں دے ایک بطیرہ ٹرک نہیں اسی چڑھن دے دے ایک بطیرہ ٹرک چڑھن دے دے چلان ہو جان دے تکانہ نبی کی میں مل رہی ہے درہ نار لاؤ تاہی دارے خط میں نبو فر بوس دل بندہ نارا نہ مارے لبی پاک دا پکا دے سچا گولام بادو چوکے نرے دا جواب دے گا تاہی دارے خط میں نبو فر اور سارے مل کی آنکھو آزمی ڈا اے سوڑا ماہی سانو نبی آن ندر نای آن آوے اللہ تعالی دعنی حمد و سنات و باد درود نبی اکرام شفی معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار ارب و اجم والی کون و مکان سید انسو جان میرے اور آپ حباب کریم آکا جان جناب سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبا علیہ دحیت و السنادی بارگاہ علیہ دیندر حدیت ردو سلام دا نظرانہ پیش کر لیتو بعد عظیم الشان فقید المثال محفل ملاد مصطفی و عرص مبارک دی عظیم الشان فقریب شعید جدی نقابت کے فرائز فصیح المثال بلیغ الکلام شاہ سوارِ میدانِ نقابت حضرتِ اللہ مولانا جنابِ کاری ابو بکر صاحب نقش بندی دامت برقاتهم القدسی زیدہ شرفہو زیدہ اقبالو اور بلبلِ چملستانِ کرم واصی فشانِ رسالت مدہِ ساقیِ قوصر فخرِ نادخانانِ پاکستان عظیم اخلاق و کرداردِ مالک جنابِ الہاج محمد عرفان حیدری العرفانی دامت برقاتهم القدسی میرے تو قبل اپنی بڑی احسن حضری پیش فرمائی عاشقِ رسول عاشقِ رسول گدائِ کوچھاِ سیدہ پاک بی بی فاطمہ بطول جنابِ میا تنویر احمد صاحب اور اِنَدِ رُفَقَ دیگر بانیان اور دوسرے اور عاشقِ رسول گدائِ درِ رسول جنابِ محمد ذلفقار صاحب محمد حسین صاحب اور محمد عاظم صاحب سگیر جڑ صاحب اور چودری محمد دواز صاحب دیگر آباب کثیر تعداد بچ میرے کل نام موجود نے میں سارے اندھے نام لما تو پھر ایک ٹائم لگنے ہیں بس انہی عرض کر دینا کہ جنہوں میں نہیں جاندہ سیدہ پاک دے بابا جاندہ لسانی سانس سسٹم زفر والدی شاہ نے اللہ کریمِ نا دکارو باروز برکتہ عطا فرمائے دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے بلا تقیر میں زیادہ ٹائم لیٹ تو بغیر تمہید لمبی کرن تو بغیر میں اپنے انوان دی طرف آ رہا خالی کے کائنات نے اعلان فرمایا قُل اے میرے پیارے محبوب ذرا اپنے لبھائے مبارک کھلو تے مٹھا مٹھا بولو اپنے غلامانوں اعلان فرما دے وہ جڑا چاند ہے میں اللہ دے نیڑے ہو جا فرمایا سونیاں اوہ تواڑی نیڑے ہو جائے جڑا تواڑا ہو جائے گا خدا دی خدای اوڈی ہو جائے خدا دی خدای اوڈی ہو جائے بندے میں لوگ کے پریشان ہو جائے جدو پہلی ویری فلیکس لگ دائے اوہ فلیکس تے فوٹو ہونڈی ہے بندے پہلو بانی نوکھا کٹ دینے ہوئی آگی ساتھ لیا جائے عمر ویخ کے فیرہ کرنگی آگی ساتھ لیا جائے جدو میں تقریر کر کے ٹرول جائے فیرہ کرنگی انہوں نے کوئی نمبر سمبر ہے جائے اوہ میرے بابا جی فرما دے دو ساڑھا دور سے دو دو ویڈیو نہیں سیوں دی کیس ٹاؤں نہیں ہے فرما دے میں بورے والد علاقے اس تقریر کرنگیا اوہ تھی میں بابا ایک پوست ہے یہا رہی تھے سلطانی نے یا اونے وہ آگے وہ بابا جیس نے کہا لکھ لیا اور وہ میرے بlements کے اندھائی تو تیری کہ کیسر نہیں اوہ دا گڑا ہی بڑھا ہے فرما دے عمر ویڈ پھر بھی نہیں معنی تقریر کرنگی تقریر کرنگی تو بات بھی اندھائی سچی سچی دست ہی مگر ہو دیکھ ایسری چل دی بھئی بندے میں یقی کی پریشان ہوگی نے پتہ نہیں کی ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا صرف دوسران بولنہا سبحان اللہ ایک باری کہہ دو درہا سبحان اللہ جیڑا محفل بھی چھینہ زین نہیں تورتے بھی تے وجودی تورتے بھی او بندہ کبھی درہا سبحان اللہ اچھا کہہ دیو میں دعا دینا یاللہ جیدی آواز جیدی بھولان دو وے اوڑی جنگی انہوں مدینہ شیف دی حاضری اطاف فرمانے یاللہ جیڑا ایس تو اچھی بولے انہوں ایسے چھینہ مہینے میں سرکار دی بارگا دی حاضری نصیب فرمانے یاللہ جیڑا ایس تو اچھی اپنا بادو چک کے بولے آج رات نو سووے سیجدہ دے جوڑے آجا صدقہ اوہ دی خواب اچھو سور بھی تشریف لے کے آجانتے مولا حالی بھی تشریف لے کے آجان بس ایس تو کام رکھو تو میں انہوں قرآن پڑھ لے گا تو اسی ذرا بڑھنا دیا ترکو نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک پروردگار عالم نے رشاد فرمایا اللہ فرمایا مہدان دے کاجل والیا اے تغاد سرم والیا اے مکہ والیا اے مدین والیا اعلان فرما دے اللہ فرمایا سوڑے آجا جنہاں جنہاں دوڑے دار دا مہگت بڑھنکے بے جائے گا دوڑے بھووے دا خادم بڑھنکے بے جائے گا دوڑے بھووے دا نوکر بڑھنکے بے جائے گا پروردگار عالم نے رشاد فرمایا اگر گھر اومر ہوئے گا ادالت تاجدار بڑھا دیا گے اگر اسمان ہوئے گا حیاتا پیکر بڑھا دیا گے اگر علی ہوئے گا چیر خدا بڑھا دیا گے اگر سلمان فارزی ہوئے گا انہوں اہل بیت دا حصہ بڑھا دیا گے اگر گادی علم دین ہوئے گا میانی کبرستان ڈالانا بڑھا دیا گے اگر ممتاد قادری ہو دے گا انہوں سنیا دے سینیا دیت جان بڑھا دے آگے فرمایا سنیا جیڑا تواڑے پوڑے دیا جائے پوڑے پوڑے دکھا دم ہو جائے فرمایا سنیا جیڑا تواڑا ہو جائے گا میں او دا ہو جاو آگا میں او دا ہو جاو آگا اسے بات پنجابی دا شاعر بولے آگے تکندر جے تو ہو جاوے کملی مالے دا تیر ساری خدا آئی تیری ہے جے تو ہو جاوے کملی مالے دا پھر ساری خدا ہی تیری ہے اللہ تعالی والو مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے جیڑا جانا چاہتا در اوچی باہ کھڑی کر کے کہہ دے سبحان اللہ سجیخہ پہ ویکھو کہڑا باد نصیب ہے جیڑا مدینہ میں نہیں جانا چاہتا جیڑا نہیں چکتا نالا بندہ پھڑ کے ہوتا بادو چکتے ہو اوچی کہہ دو در او سبحان اللہ اللہ تعالی ترہ تولو مدینہ سیب لے جائے تو اسی ویکھو گے مواجہ شریف دے سامنے حضورتی جانی دے سامنے جو دو کھلوئی دے او زیادہ دیر نہیں کھلوئی دے ایک کے دو منٹ تو زیادہ ٹائم نہیں ملتا تو جدا میں مدینہ سیب تو نکلے آ آخری دن سے تو میں سلام پیش کرنے باستے اندر داخل ہویا تو میرے یہاں کچ آنسو آگئے مرسکتی کملی بالیا ساری زندگی تو اٹھے عشق دا ہوکا دیتا ہے تو سونے ہیں کہ جانیاں کل کھلوئی دے آقا جنہوں تسی کھلا آر دیو انہوں تو ہٹا کوئی نہیں سکتا میں انہی گل کی تھی پنجی منٹ میں کھلوٹا رہا وہ میرے نال دے انہوں آکھے چال ملوں نہ آکھے میرے نال دے بندیر نے کھڑے انہوں نے آکھے چال تو ملوں نہ آکھے تو جدو میں باہر نکلیا باب البقی وال باہر نکلیا تو میرے اکھا چانسو سن میں کہتا سب یہ صدا وشدہ روے تیرا دوارا جان جڑا جڑا نبی پاک دلنگر کھان دے مل کے کہلو صدا وشدہ روے تیرا دوارا دوارا جان 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 رسول اللہ صدا جان صدا صدا سے وشدہ روے تیرا دوارا جان 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 جنتے کھون تا غریب بادا گزارا جا رسول اللہ جڑا جڑا بندہ حضور دا لنگر کھاندہ ہے بلکہ دنیا دا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جیدے کاردہ چلا سیدہ زہرہ دی مجھے تو نہیں چلدہ میں صرف پڑے بچ زوق پیدا کرنباس تھی تگل کر رہے ہیں کہ جڑا بندہ ویسے بھی قرآن پاک چوندہ ہے کہ قیامت والدین و تکلی منا آئی دی ہم ساڑے ہتھانے بولنے ہیں انہا جو جو کم کیتا ہوگا انہا گوائی دینی ہے جڑا ہاتھ مصطفیٰ دی عزت دا چندہ بنے ہوگے گا کل قیامت والدین اللہ دی بارگچ ارج کرے گا مولا انہوں مصطفیٰ دے بازوں دی صدقہ ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ربے تیرا تمارا جا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا تمارا جا جیو نبی پاک دے غلامو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دا ایسا غلامے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندن عیدہ دیارایا آپ فرماندن میں عیدی نماز پڑیئے پر کمالے میں عیدی نماز پڑیئے کمالے میں عید دی نماز پڑیئے جدان چیرہ ویخ کے غلامہ دی عید ہو جاندی فرماندن نماز پڑی کمالی والے دے مگر سرکار دے مگر عید دی نماز پڑیئے نماز پڑن تو بعد سارے صحابہ اپنے اپنے خراجی چلے گے عید ملن واسطے چلے گے یارانو ملن واسطے چلے گے رشتے دارانو ملن واسطے چلے گے سارے اپنے اپنے خراجی چلے گے حضرت سلمان پارسی آہ پرماندن میں کلہ ہی رہ گیا کیونکہ میں فارس بھی جو آیا سا میرا کوئی بھی نہیں میں کلہ رہ گیا سرکار بھی اپنے خراجی چلے گے شہدادیاں نماز پڑی ملن واسطے چلے گے مولا علی نماز پڑی ملن چلے گے سیدہ زہرہ نماز پڑی ملن چلے گے آہ پرماندن میں کلہ رہ گیا میری آکھا چلے آس ہوا آگے میرے دل وچ خیال آیا کاس کدھی میرا بھی کوئی اندہ انہوں میں عید ملن واسطے جاندہ اپنے خوشیوں دے نال بندہ آہ پرماندن میں رو رہ گیا آکھا چلے آس ہوا آگے پڑے مصطفیٰ دہ دربارے سرکار کسے نو روندیا نیویک سکجے گوگل پر وچ رین والے ہو اگر تسی حضور دے ملاد میں چاہے ہو میں دعا کر رہا ہے میرے مولا جیڑا جیڑا تیرے نبی دی ملاد اچ محبت نہ لایا ہے اے میرے مولا انہوں ایسے سالی مدینہ بھی بھی خواہ دے تے مدینے والا بھی بھی خواہ دے آہ پرماندن میں رو رہیا ہے اکھا چھ آسوں نے چھمہ چھم آسوں برس دینے پہ میرے کملی والے نے سیدہ آئیشہ نو بولایا فرمایا آئیشہ بچیاں دا خیال کری نہ بتا کر کیا نہ روندہ کونے سیدہ آئیشہ برمانیہ نے سرکار باہر نکلے سرکار میں جا کے مسجد نبی دے ندر آواز دیتی روندہ کونے روندہ کونے کینہ رو رہے آئے کون رو رہے آئے حضرت سلمان رو کے کہنے لگیاں والے اے قدی چھپے لجے کر دے پھاوے دے لکھ دلا جانہ شے جانہ 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 محبوب جانہ دے اے اے مہرے قبلی مالے فرمایا رونہ رونہ کیوں ہوئے اے مصطفیہ جدربہ آئے رونا کیوں ہوئے میری سرکار نے فرمایا میں دے رو دیا نوی سینے دے نال لانایا جنہ دا کوئی نہیں انہ دا میں آسرا بڑھ کی آیا بے سہارے دا سہارا بڑھ کی آیا حضرت سلمان اجھے گاتے نے کملی والیا آج عیدہ دے آڑا ہے سوڑیاں میں کلا رہ گیا میرا ہویا جو کوئی نہ میرے کملی والے فرمایا رونا جنہ دا کوئی نہیں انہ دا میں جو بڑھ کی آیا جنہ دا کوئی نہیں انہ دا میں جو بڑھ کی آیا رونا میرے کملی والے فرمایا اے مصطفیٰ دا دربارے اے تھے منگنا تیرا کھمیں عطا کرنا آمینہ دے لال دا کھمیں جنابے عاشقی رسول گدائے درے سیدہ فاطمہ وطول جنابے بھائی محمد قادر شاہد بڑی محبت لنگ دس کا تو تشریف لیائے میں دعا کرنا اللہ کریم میرے بھائی دے کاروبارج پر عطا فرمائے جملہ سمجھ فرما حضرات میری سرکار نے فرمایا کیوں رولنا ہے پہا یا اللہ جناب ہونڈ بول لینا ہے کملی والا انہوں نے پوچھ لے تو کیوں رولنا ہے کچھ ہی کہہ دو درہ سوحان اللہ سرکار نے فرمایا کیوں رولنا ہے حضرت سلمان کردنے کملی والا ہے میرا ہویا جو کوئی ہوا سرکار نے فرمایا جدہ کوئی نہیں ہوتا میں جو ہوا ہونڈ جملہ چھوڑو میں مدینہ شیف سوان تو باہت جملہ جتھے بھی پڑے ہیں جتھے بھی میں جا کے اجڑا جملہ ہونڈ میں کہن لگا بندیاں نے یہ باوائی تھے انہیاں نہیں تھی انجلی سبحان اللہ کے انہوں نے تریخ یاد رکھ دی ہے کہ کدھی انجلی سبحان اللہ نے آکھی گئی گئی ہونڈ تُسا بندہ چیک کرنا ہے سجے کبھے ویخ لو تو میں انہوں بندہ دس ہڑا جڑا بولے آنا کیونکہ بڑی وٹی میں گل کرنے لگا اس گلتے بھی جنہیں نہیں بولنا انہیں نہیں بولنا بلکل تُسی سجے کبھے ویخ ہو کہڑا بخیر قسم دہ بندہ جڑا اس گلتے نہیں بولتا جملہ سواد فرماؤ میرے کملی والے نے حضرت سلمان فارسی بادو پکڑیا بادو پھٹ کے سرکار فرما نے آجا حضور لے کے اپنے کار چلے گئے جو تو کار جا کے دروادے دس ہم انہیں میرے کملی والے آقا نے کھڑا کیتا نا تو فرمائے ایک منٹ کھلو جا حضرت سلمان کھلو گئے میری سرکار اندر گئے جا کے میرے کملی والے نے سیدہ زہرہ نبولایا زہرہ پاک نبولایا زہرہ پاک نبولا کے میرے کملی والے فرمایا فرمایا زہرہ کبھا آرے آجے جنابے بھائی قادر صاحب دوچھو فرمایا بڑا بڑا جملہ دے لگا جنابے بھائی محمد حمزہ صاحب دوچھو فرماو میرے کملی والے فرمایا جنابے میاں تنویر صاحب سرکار فرمایا فرمایا زہرہ آج تو بعد کبھا آرے آجے آئیشہ کبھا آرے آجے عرض کی تھی کملی والے اقادی کبھا آئی دینی ہے میرے کملی والے فرمایا آج تو بعد کبھا آرے آجے جوہے میرا علی اہل بیتے جوہے میری زہرہ اہل بیتے جوہے میرا حسن اہل بیتے جوہے میرا حسین اہل بیتے آج تو بعد گوار آجے آج تو بعد میرا سلمانوی میری اہل بیتے گوار آجے آج تو بعد میرا سلمانوی میری اہل بیتے کملی والے فرمایا رونا ایسا دے بھومے تکو مانگتا ہوں دے بجو ہے بجو ہے بجو ہے گنابی تمیر بھائی ایسی انہوں داس رو پہ دینے ہیں ویر پہ دینے ہیں یہ جنے جو کا مانگتا ہوں دے جنے جو کا دینڈ والا انہوں نے پیسے دیں دے جیدی جیب زیادہ ہی زیادہ جنڈی ہو زیادہ پیسے دے دن دے کدھی کس نے مانگتا ہی بھاں پھڑت انہوں نے کارتے نہیں کھڑیا ایسی تنی نا اندہ کے منگن والا منگے کو جباں پھڑ کے بندہ کاری لے جائے میرے کمری والے فرماڈ لے گے زہرہ گواہ رہی جیویں میرا علی اہل بیعت ہے جیویں میری زہرہ اہل بیعت ہے جیویں میرا حسن اہل بیعت ہے جیویں میرا حسین اہل بیعت ہے آج تو بعد میرا سلمان بھی میری اہل بیعت ہے حضرت سلمان رو دینے رو کے کندر تیرا خوابہ میں تیرے کی تگاوہ رسول اللہ تیرا خوابہ میں تیرے کی تگاوہ جیوہ جیوہ یا اللہ جتے بادو بلندے اوہ دی مادہ نصیبی اوٹہ یوچھا فرما دے جنہ میرے نبی پاک واسدے اپنے بادو رو اٹھا لے یا اللہ اوہ دے والدینو بھی عمرہ کرا بلکہ اونو بھی اوہ دے والدینو آلی عمرہ دے بھولا لے تیرا خوابہ میں تیرے کی تکاوہ لیلا تیرا میلاد میں کیوں نہ منا وہا جا جگہ پاک میرے بھی ابو ایوب دے والوں مقدر سدا کی تو لے آوہ جا رسول لا مقدر سدا کی تو لے آوہ جا حضور نے فرمایا فرمایا جیدہ کوئی نہیں ہدا میں جو بڑھ کے آیا حضرت امام مسیری رحمت اللہ حضور جو ہے آپ فرما دے ساڑھے زمانے دے اندر لوگ جیدہ بادشاہ وقت دے وہ اپنے دربار تے ایک شائر رکھتے ساڑھ جڑا بادشاہ دے کسیدے بادشاہ دے بہادری بادشاہ دے کارنامے بادشاہ دے جنگو جدال دے معاملات وہ بیان کر کر ساڑھے شائری دے اندر امام مسیری فرما دے نے میں بھی ایک بادشاہ دے بھو بے تے شائری کرنا تے ایک دیار خیال آیا کہ مسیری تو دنیا دے بادشاہ دے بڑے کسیدے لکھے لیں تے کدی مدینے دے بادشاہ دے کسیدہ لکھے آیا دنیا دے بادشاہ دے کسیدے لکھنا ہے تے کدی مدینے دے بادشاہ دے کسیدہ لکھے آپ فرما دے میں حضور دینات لکھی تے لکھ دیا اینہ مزا آیا دن نہ تیعہ کر لیا آج تو بعد جدوں میں کلم چکڑے یا حمدِ خدا لکھنی ہے یا مستفادی ناکھنی ہے صدق آپ نے بادشاہ دی نوکری چھڑ دی سارے وزیر کٹھے ہو کے آگئے آگے کہہ لگے تو بسیری چنگا نہیں کیتا بادشاہ دی نوکری چھڑ دی یا لوگ سرکاری نوکری بست ترپ دل کہ تو بادشاہ دی نوکری چھڑ دی امام بسیری فرما لگے زبانہ نو بد کرو میں بادشاہ دی نوکری چھڑ دی نہی وہ ناکہ کی مطلب آپ کیلنے کے بادشاہ دی نوکری چھڑ دی نہی بلکہ نوکری پدل لئی وہ ناکہ کی مطلب آپ نے فرمایا جڑا دنیا دا بادشاہ وہ دی جنی دی نوکری کرو بندہ نوکری رہن دائے پر جنے بادشاہ دی ہون نوکری کرو وہ نوکر نوکر نہیں رہن دی بلکہ وہ نوکر بادشاہ بڑا دی دی نوکری 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 دیکھو نوکری نوکری انہوں نے دسیاں میری ماں بھی درود پڑھنے والی ہے تو میرا باپ بھی درود پڑھنے والا ہے ہاں؟ تو تسیہ ساری درود پڑھنے والی آئے ہو انہوں نے کہہ دو سبحان اللہ آپ نے فرمایا فرمایا میں نوکری پدل لئیے انہوں نے کیا مطلب فرمایا انہوں نے نوکری کرنا جڑا بادشاہ اپنے غلامانوں غلام رین ہی نہیں دیندہ بلکہ بادشاہ ہی بنا دیتا ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے زمانے دے اندرنا خلافت دورت ایک جگہ تو لنگ گئے چٹی المیدان سی خلیفہ نے عرض کیتی حضور کیوں روئے ہو فرمایا میں تارو یا کہ اگر میں جو خلیفہ نہیں سا حضور دا غلام بھی نہیں سا اگر ایس جگہ تے میں اٹھ چڑاندہ سا اٹھ میری آکھیں نہیں سن لگ دے جدن دا مصطفیٰ دے آکھیں لگان دریائے نین نو بھی خاتلی خدیون نو بھی عمر دا خاتلینا پہ جا حضرت امام مصطفیٰ فرما نے میں ناتھ سرکار دی لکھی ایڈا مزا آیا دل نہ تیعہ کر لیا جدوں بھی کلم چکڑا سرکار دی ناتھ لکھا تو جو ہے آپ فرما نے جو دے میں حضور دا ہو گیا لوگ کی بڑے میڑے مار دیں جو دو بندہ سرکار دی لوگ نہیں کر رہی تو میڑے لوگ بڑے مار دیں بڑی ہیں لوگ اللہ کر دیں جو ہے ویلزیر آنے بابی ہاربن اللہ لوگ بڑی ہیں کر دیں وہ جو ہے امام مصطفیٰ فرما نے میں تیعہ کر لیا تو فالج ہو گیا فالج ہو گیا تو لوگ کی آگئے لوگ کی آگئے گلہ کر لگ پہ ہونا کیا تو چنگا نہیں کیتا بادشاہ دیں نوکری کرتا رہی گا تو بادشاہ تیرا علاج کراندہ ہونا عوال مار جنہ وزدی تو نوکری کرنا ہے امام مصطفیٰ نے مدینہ پاکبل مو کر لیا تو مو کر کر دے کر دنے آ جایا آ جا امیلو مکھیں دکھا جائے میاں محمد دکھا فرما دنے آجائے آجائے امیلو مکھیں دکھا جائے دکھا جائے دکھا جائے آئے امیلو مکھیں محمد دکھا آجائے 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 گھڑلا والیا یا شیر دیا سیریا والیا سوڑیا آجنایا پھر تیرے غلام دی عزت نہیں رہنی کمری والیا جلدی آجا دید کرا جا غلام دی عید کرا جا عید کرا جا سرکار ایڈ کر کے اکھ بند ہوئی ہے ایدر اکھ بند ہوئی ہے اکھ لگئی ہے اوہ دروہ بیر دلال خابج جلوہ فرما ہو گیا سرکار کھا بیچائے آکے میرے کمری والے فرمایا بوسیری اٹھتا بوسیری اٹھتا بوسیری اٹھتا حضرت امام بوسیری اردکارد نے کمری والیا میرے کل اٹھیا نہیں جانا میری سرکار نے فرمایا اوہ دنوں میں جو کہنا واپیا اٹھتا جنوں محمد اٹھا دے انوں بٹھا کوئی نہیں سکرا اے جراب احشک شرکار دے اے حضور ملاتھ جایا آپ نے فرمایا جنوں محمد بٹھا دے جنوں اٹھا دے انوں اٹھا کوئی نہیں سکرا جنوں شرکار بٹھان انوں اٹھا کوئی نہیں جنوں شرکار اٹھا دے انوں بٹھا کوئی نہیں جنہ مصطفیٰ دا کمیت نوکر ہو جائے انہوں دنیا دے کسی چیز کی پروار رہ دی نہیں جو کفی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جید ہے یا لوہاں ہم تیرے ہیں شاہی بانے علم دی نظر جڑا ستھی مجھے نافل چاہے ہو انہوں دی نظر ایک جملہ کرنے لگا یہ تو سیجھ تھی ہوئی تھی انہوں بڑا مڑا آئے توجہ فرمایا ہے جی جی ایک پتھر تو ساں بیکھے ہیں مسجد اکسہ دے اندر جو سرکار گئے ہیں نا میراج تھی حضور تا پتھر تے پاب بایا تے پتھر بھی نا لے قادر بھئی پتھر بھی نا لے میری سرکار پتھر مخاطب ہوگے فرمادنے ہو تُو کتا چلنے ہیں تے پتھر ارد کرتا سونے جدر تُس ہی چلے ہو اُدھر ہی میں چلے آ میرے کملی بھا نے فرمایا تُو نہیں جاڑا ائی ٹھے کھلو جا پتھر ہواچ مولک ہے سرکار نے فرمایا ائی ٹھے کھلو جا پتھر ارد کرتا سونے آ تھلے آسرہ ہی کوئی نہیں کیوے کھلو گا حضور نے فرمایا تے نو میں جو کہنا ما بیا ائی ٹھے کھلو جا پتہ لگ گیا جو سرکار تا آسرہ میرے دے دنیا دے آسرہ دے لوڑی ہوئی سرکار نے فرمایت نہیں کھلو جا پتھر کھلو جا آواج مولک ہے تے آج بھی کھلو جا جنو آسرہ اُدھر دے دے سرکار خوا بھی چاہے فرمایت بشیری اٹھتا کہ نات سنا حضرت ایمان بشیری اٹھتا دے قبلی والے کیڑی نات فرمایت جڑی راتی رو رو کہ لے خدا رہے ہیں او نات سنا آبنا شروع کی دید لکھ دینے مولا جا سلی و سلیم دائم آبدا علا حبیبی کا خیری خلقِ کل غمی حوال حبیب اللہ ترجا شفا ادھو لِکُلِّ حَوْلِ بِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ نات جو تو نات کو کیتے سرکار جان لکھے میرے کملی والے در پلو پھڑ لے حرکتی سونے آ خفات دے کرو نات geschafft جان دے پہ نشانی دے جاؤ جvernیب Philadelphia جدو امام بسیری نے چادر نبی آپ چونک جا کے اعلان کا دلے فرمائے ہو دنگن والے ہو منو میرے مارن والے ہو جلدی آؤ سارے لوگ ہی کٹھے ہوگی اگر بسیری قادرہ اڑا پائے آئی آپ نے فرمائے بڑے میرے مار دے سوڑا اے دیکھو راتی کملی والا خواب جا کے کرم کما کے چلا گیا آپ پہل چادر بڑی ہوئی ہے چادر لے رہا کے کنریوں میں لجبالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے ملجبالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا پھولتے ہرے رہ دے میری آسا امیدہ دے صدا پھولتے ہرے رہ دے اللہ 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 کریم تو نے برکات عطا فرمائے تو آڈے بھی پیراندہ اور سید پیراندہ پیرنے حضور محبوب سبحانی خود برربانی کنڈیل لورانی الشیخ عبدالقادر جیل یاروی والے پیر جنہ جنہ یاروی دا لنگر کھاتا ہے باچوں کے کہہ دو سبحان اللہ اچھی کہہ دیو حضرتے عبدالقادر جیلانی آپ دا زمانہ مبارک وقت بادشاہ اپنی دعوت کیتی تک خطاب رکھے آگے 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 میفل 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 آگے جڑا امیر ہوئے گریب نہیں اس میفل چاہ سکتا امیر آگے گریب نہیں ایک وڈیری مائی تھی چھوٹی بچی دل تھی خیال آیا کہ غوث پاک تقریر کرنی تھی اسی تکریر سننے جائیے تشییر لکھ بہت تشییر لکھ آسی تکریر سنن جائیے جڑے بات سا درواز دکھے درواز کھڑکا بات سا کہن لگا اسا اندر نہیں آن دینا امیر آگے غریب آگے دینا تیمائی کہن دیئے کوئی گالی نہیں سان جتی ہیں جن جگہ دے دے اسی سرکار دا ذکر سن کے چلے جائے کوئی گالی ایک غریب آگے امیر آگے جاؤ 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 تیمائی اپنی بچی گالی پتر کوئی گال نہیں چال جا کے محفل محفل ملا سجانے چلے ختم پڑھ لانگے تُو نات پڑھ تیمی سبح اللہ کھا گی سبح اللہ سبح اللہ جنہ حضور دا عشق کھنا کھل یا نی مین دے دو بھی ہوتے سبح اللہ ضرور کہتے جوان جوان سور گوڑی سر دے بیٹھے درد دنے پہے پتہ نہیں سبح اللہ مرد مار 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 جائے وہ من وہ ٹھار سال سر تکر دیا این این مین بندہ مار گیا اچھی آن سبح اللہ اچھی کہتے سبح اللہ بچی سبح اللہ کہ رہی تھوڑی دیر خجری خوش بو ہوں لگ بچی کہ اممہ لگ ساڑھے بو بے تکو آیا ساڑھے بو بے تکو ہی آیا آیا مائی اٹھ کے بار گئی مائی نے بار جا کے میک یا میک یا تکو بے تکو بگداد دا وانی پیر دا پیر جلما فرمائے غوث پاک کھلو تے ہوئے مائی کہنی یزور میری گریب ڈے گار کی میں آئے ہوں سھوڑے میری کلی نو چار جل لائے جے آئے ہوں آپ نے فرمایا اعمی اج میں آئے اج میں آئے اج سے سرکار کی کل کر دے ہو oun آپ نے فرمایا نہیں اممہ خوشیاں مانا مدینے والا تیرے ویڑے میں چیا گیا پتہ لگ گیا سرکار زیادہ احتمام نہیں بیخ دے دلو کڑا سرکار دا ملاد سجان دا ہے دلو مائی بھی غوث پاگدہ دیدار کر دیئے بچی بھی دیدار کر دیئے میرے پیرے باہو آرفہ دے سلطان دے کلم نو وجد آیا آپ دی کلم دی نوکتے رکھا آپ پیان کر دیلو میرے پیرے باہو لکھ دینے اے تن میرا اے تن میرا جیے جسے مان خوابے مان خوابے اے موڈے لکھ لکھ چشمہ تھی میں ایک کھولا ایک خیل جا ہوں اتنا ڈٹھے آ اے میں نوں سبرنا یا بے اے میں ہورتی دے محلے اے پہ جا ہوں مرشد دار دیدار ہے میرا قابل باہ میں نوں لکھ کروڑا یہاں جا ہوں آخری بات کر کے دیدار ہے در خاستگارہ ایک برہ کہہ دو درہ سارے حباب سبحان اللہ جلو جلو علی پاک میں پیارے بات چکے کہہ دو سبحان اللہ تو اسی بھی عرص مرارے ہو تھی پیر دی مفل سجائی تھی علیو پیرے جیڑا پیران دا بھی پیرے علیو پیرے جیڑا پیران دا بھی پیرے حضرت علی المرتضاء مشکل کو شاہ حل اتا مرتضاء خیر خدا 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 آپ دیکھ لکب مولا جدہ جدہ علی مولا باہ چکے در کی لکب مولا سیال شریف دے بزرگ نہیں ہے خاجہ کمرو دن سیال شریف دے اببا جی انہیں کتاب لکھی دے او دے مجھ مولا علی نے مولا لکھیا ایک پالٹی ہے مولا علی نے مولا نہیں من دی انہوں دے مولا بھی کتابیں کچھ کتابیں ماری ہوتے آگیا جب میں تو اڑینا مناظرہ کرنا ہے تو اسی مولا علی نے مولا من دے ہوں اسی نہیں من دے آپ نے فرمایا ہوں میں اٹھا ویلہ نہیں میرے پیر خانے توں سا شریف اور سید میں اٹھا چلے ہاں تو مناظرہ تا ٹائم نہیں انہیں اکھے نہیں نہیں تو انہوں مناظرہ کرنا ہی پہنا ہے جب تو اسا مناظرہ نہ کیتا تھے مرولا پادرہ تسی ہار گئے ہو آپ فرما لگے آج پھر وکھرا مناظرہ کرنے ہوں انہیں اکھے جی ہو کہڑا آپ کہنے لگے پھر مناظرہ کرنے ہوں ایک پاسے توں بہ جاتے ایک پاسے میں بہ جاتے تمہیں علی نے مات مار تو میں مہیں علی نے مات مار کہ جدی آواز تھی علی آ گیا سچا ہو گیا سچا کوئی ہو گئے گا وہ دیا دھوڑا لگ گئی یہاں جو تو بار لکھ لیا تھے کہی پیرانہ مرید بیٹھا سی انہیں باپ پھڑ نہیں انہیں کہے کتے چل رہے ہیں تو مرادرہ کرنے آیا سی کہ کتے چل رہے ہیں انہیں کہے تو آٹھے پیر دی تے مات ماری گئی ہے آپ دے علی نو باد مارو علی بھی کدھی باد مارے آیا ہے علی بھی کدھی باد مارے آیا ہے جنہوں نے اتنی گل کی تھی نا علی بھی کدھی باد مارے آیا ہے کہ مرید ہو دی باپ پھڑ گئے کے اندر چلے آ تیری آواز تھی علی نہیں ہوں دا کہ جے میرا پیر بلائے تھی پھر علی آ بھی جاندر میرا پیر بلائے تھی علی آ جاندر انہیں کہا چلے آ جے تیری آواز تھی علی نہیں ہوں دا تھی میرا پیر بلائے علی آ جاندہ ہے تیرے نصیبی سڑگے نے جے علی وخا نہیں سکتا پھر جاندہ جاندہ علی ویخی جا جے علی وخا نہیں سکتا تھی پھر جاندہ جاندہ علی ویخی جا تھی نعرہ ماردہ اصا دم دم قیڑا بھر جاندہ ہے تھی نرہرہ کے علی ایسا دم دم کیڑا علی روکے پاوے چاک سارا عسانہ را لوڑا علی ایسا دم دم کیڑا علی ایسا دم دم کیڑا علی ایسا دم دم خیرہ علی مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمادے ہیں سرکار دے گی سال تو بعد حضور دا زہری گی سال ہو گیا حضور تائیدار کائنات آپ زہری بھی سال زہری بھی چھوڑا دے کے تے حجرہ آش اچھ ارام کرتے ہیں پھر اسی ایک دفعہ کی جنگ دے موقع تے کرو نکلے تے رستج پانی مک گیا غلام آج کی تیزور پانی چاہید ہے آپ نے فرمایا وہ سامنے گرجہ راہ بوتھے ہو گئے گا دروازہ کھڑکاؤ ایک غلام دوڑا گیا انہیں جا کے دروازہ کھڑکایا راہ پجا پجا بار آیا کہنڈا کی گا لے آپ انہ کے پانی چاہید ہے وہ کہنڈا پانی تے تھے نزدیک کو یعنی پانی بڑی دور دراز علاقے تو سفر کر کے ملے گا غلام سیانہ سی دوڑیا تھے مولا علی کو لانگیا آگے کہنڈا یا علی نہ ہو جے کوئی پانی تنین مل گیا میں تو آڈے کو لانگیا وہ کہنڈا دوروں پانی لبے گا پر جتھو علی پانی چاہیے علی دے جتھو مرضی پانی لے سکتے ہیں پانی تو آڈے کو لانگیا مولا علی فرما دنے بڑا سیانہ نکلے اچھا آپ نے فرما دنے سامنے پتھر ہے پتھر ہٹاؤ جنہوں نے پتھر دنے دیکھ گئے پتھر چکن پیاس نکی سے پتھر چکیا نہ جائے مولا علی قریب گئے آپ نے جاکن کر کے انگل دا اشارہ کیتا پتھر ہو جا گیا فرما دنے کہ تھوڑا جتھو کھو دیا پانی نکلیا غلامہ پیتا جنورہ پیتا مولا علی پاک بھی پانی پیتا سارے جو پانی پی لیا نا پادری جنہوں نے دروادے میں کھلو سارا منظر ویندہ سی دیا مولا علی نے آکے کہا تھا توسی کیتے نبی تے نہیں دور لگ گئے توسی کیتے نبی تے نہیں علی اے کائنات فرما دنے میں نبی نہیں پر نبی دا ویر ضرورا اچھی کہہ دیو نبی دا ویر ضرورا جدو میرے آکا تھا نام آیا تو مولا علی دی اکھا مچ آنسو آ دیا رو پہنے تو رو کے کہنے نے پر گئے یار محبت آوالے تے پا گئے میں وچ فکر را پاٹی لیر پرانی وادوں تے ملنوں ٹھنگ گے وچک کے را پادری رویاں کلل جپالا رویاں کیوں ہو میری کو گال سخت لگی ہو میں نو مافی اتا کر دی ہو مولا علی نے پرمایا تیری گل سخت نہیں لگی پر تو جڑے آقا دا نا لے آئے دنوں مدینے والے آقا دی جا دا گئی ہے بڑے دینوں گے نے سنکار دا دیدار میں کھیتا دنیا والیوں میں کتھو الفاظ لے آما اگر آج عاشق مدینہ شریف چلا جائے اللہ تو نو مدینے دی زیارہ تدا فرمائے جدو آخری دن مدینے تو نکل اڑ دا یوں دے انجھ لگتا جیویں جس ہم بچو رو نکل چلیئے بندہ رو رو کے کندہ کملی والیاں ہاں میر مدینہ کندلا والیاں سھوڑیاں میں پتا نہیں واپس سھوڑے کے نہیں اوڑا ہوں کملی والیاں پتا نہیں زندگی وفا کرے کے نہ کرے پتا نہیں سھوڑیاں کیڑے موڑ دے میری زندگی دی شام ہو جاڑی ہے سھوڑیاں مدینہ چھٹڑ کے دل نہیں کردا بیا کملی والیاں کی میں مدینہ چھڑ کے جاواں بندہ چیخہ مار دے ارد کر دے کملی والیاں ہاں بیم دیاں کھڑلا والیاں سھوڑیاں جدو میرا آخری بیل آئے ہوئے سھوڑیاں آجائی تیرے غلام دے سا سوکے نکل جانگے کملی والیاں دیدار تا کری مسلمانوں اگر مدینہ چھڑڑا اے ڈائیو کھائے آج بھی چودھویں صدی تو بعد چودھویں پندرویں صدی دے لندر آج بھی عاشق مدینہ پاک جائے تیٹیخہ مار مار کے رون دے جڑا کملی والے نوویخ داری آئے ہوئے سرکار جی زبان چونس داری آئے ہوئے ساری ساری رات کملی والے دے کول گزار داری آئے ہوئے سارا سارا دین میرے کملی والے دے کول گزار داری آئے ہوئے سرکار دا دی دار کر داری آئے ہوئے آپ دا دی دار کر کر کے اپنیوں اکھانو چین تے قرار دیندہ ہوئے مولا علی دیا کاجیاں شوا گئے تے آپ کیا دینے ہوئے کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے تے لگے تے رو پا تے دل پھٹے اے کس سی نا اے سجنہ باج محمد بخشا تے کی مرنا کیجی جینہ 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 یہ جینہ 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 اس بندے نوں دعوت پڑھ لو لا الہا اللہ کلمہ لا الہا آپ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھن تو بعد مولا علی فرماندے نے ہون کی چانہیں کہ اندھا اللہ جبالا تو اٹھے نال جانا چانا جتر جاریوں میں انہوں نال لے جاؤ مولا علی فرمایا میں تے جنگ تے جاریا کہ اندھا نال لے جاؤ مولا علی انہوں نال لے کے ٹڑھ پے رستے دی اندر ایک درختہ دا ٹانڈ گیا او دے سر سے وجہ او دی موت واقعی ہو گئی مولا علی نے انہوں کو سل دیتا گوسل دے کے کفن دیتا کفن دے کیوں دا جنادہ مولا علی نے پڑھیا کتنے نصیبہ والے جدا جنادہ علی پیا پڑھ دا مولا علی نے جنادہ پڑھیا کبر بچ لاندہ ٹیم آیا مولا علی نے اپنے ہتھا دے نال انہوں کبر بچ لائیا جدو کبر بچ رکھیا شیر خدا دیا کھنجیاں سو آگئے آپ کدھی رون دینے کدھی ہس دینے کدھی رون دینے کدھی ہس دینے گھولا برد کر دینے سوڑیاں رون دے کیوں دے ہس دے کیوں آپ نے فرمایا روننا اے سواستیاں کدھی جلدیوں دا سرکار دا سہری دیدار کر لیندہ اسنا اے سواستیاں آیا بھی بڑی جلدی ہے موت بھی بڑی چنگی لپی سو یہ درو کلمہ پڑے آسو درو کبر میں چھتے کملی والے دا دیدار ہو جانا آپ نے کبر بچ لائیا کبر چلائیا تے فرمایا میں کھو دے نصیب کے دے چنگے سرکار دا دیدار کبر چھو جائے جدہ جدہ عقیدہ میں مرنا تے میری کبر سرکار نہیں آتا اے اچھی کہہ دو درو سوحات میری کبر سرکار نہیں کونہ ہے الحمدللہ سارے دی کبر تے دعا کریا کرو جدو کبر سرکار آؤ تے فرشتہ پچھے ماں کلتا تقولو فیحاد الرجل اللہ منو تفیق دیتی تے میت انشاءاللہ گل کرنی ہے انشاءاللہ اپنا عقیدہ تے میلو تفیق دیتی تے انہا پچھ رہا ہے ماں کلتا تقولو فیحاد الرجل تے میت جوڑ کے کہنا میں تے گلی گلی نارے ماردہ رہا میں کلہ میں تے کلہ نہیں شاندہ میں تے ادھارا تے مجمج تے سوہا تے مجمج تے نارہ ماردہ سا انہا پچھ رہا کڑا نارہ ماردہ سا تے میت کہنا میں تے کہندہ رہا سب سے اولا اولا ہمارا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آل کا دھولا ہمارا نبی دونوں آل کا دھولا ہمارا نبی خلق سے آلیا آلیا سے رسول اور سب رسولوں سے آلیا ہمارا نبی سب رسولوں سے آلیا کون دیتا ہے دینے کو موں چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا دنیا والا بے لجا ہو سکتا ہے لیکن حضور بے لجے نہیں یہ سرکار آگئے نا جنادے چھتے کبر چھتے تے سرکار نے فرمایا یہ میرا غلام ہے تے بس گل بڑھ جائی نہیں میں تے اپنی گل کرنا بڑیاں گلنا سی کرتے ہی نہیں تھی کسانوں کو کہو یہ جناب ہے خطیب پاکستان ہے تے فلانا فلانا ہے میں تے کہنا وہ کبروی سرکار انہیں کہہ دیں نا یہ میرا ہے ہین لائک ہے تے ہیں میرا ہین کمہ بندے ہندرے کی تُسے سنی یہ جناب بڑے کام کر دے مہتا ہے کوئی گل نہیں سرکار لٹر کھوچ رہا بکار لڑے یا کھن ہے میرا اے تھانے چکے جائے نہیں یہ معاملت ہو جانا تے کوئی شریف بندہ تھانے بڑے اگوں کو چودری بندہ آؤں ٹل اگوں چل جائے 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 ادھا ڈر لیا جو نے یا ہون خیر ہے میرا تلہ کڑا آگیا ہے تے جدو سرکار پل سے راتے کھلوتے ہوں ان کے سامنے پیس پاسے سرکار تے ایدھا رسیتے ہیں تے تاہج در بھیلی فرما دے رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے ہیں کہ ہے رب سلی دعائے محمد پودروں سرکار بلان گئے دنوں ساتھ اٹھ جانا ہے تے دعا کریا کرو اللہ کریم قبر بچ پہچانے مصطفیٰ عطافہ کہ تے ساڑھے وہ وہی نہ نکل جائے میں نہیں جائے گا بس جدو فرشتیں کہ اے زبان پہنچے اے زبان اکھے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل دعا کے پاس میں میری اور آپ باب نے حادری